بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا پروگرام سب سے پہلے پہنچ سکے میں ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ شیر جو ہے وہ یہ ہے کہ عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام جزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام یہ شیر مجھے کیوں یاد آیا یہ شیر مجھے یاد آیا چودری پرویزلائی کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور پرویزلائی جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے کہ پنجاب کے وزیر علی بن گئے اب ایک قانون کے پاس ہونے کے بعد وہ کیسے بنے وہ آ کے جا کے بتاتا ہوں فلال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرویزلائی صاحب جو ہے نا وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں حمزہ کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جا کر بھی وہ چیزوں کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارا کچھ پرویزلائی صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ پرویزلائی صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انتخابات کا بغل کسی وقت بھی بچ سکتا ہے یہ ایک خطرہ ہے جو کہ تمام جو ہے اپنا سیاسی حرارکی اس کے اندر ایک خطرہ موجود ہے اور اس کی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے پانچ سال پورے نہیں کیے تھے اور چار سال بعد انتخابات کروا دیئے تھے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے کہ اس میں پھر دھاندلی کے الزامات لگے پھر ایک بقیادہ طور پر مومنٹ چل گئی اور پھر بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا وہ ایک تاریخ ہے پوری اب خطرہ یہ ہے صرف یہ چیز ہے جو عمران خان کو فی الحال اسمبلیوں کے توڑنے یا نئے انتخابات کی طرف جانے سے روک رہی ہے ذرائع کے مطابق یہ واحد چیز ہے کہ جو اس کو بتانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب نے یہ گلتی کی تھی تو کہیں آپ ایسی گلتی مت کر لیجئے گا اور ٹائم پورا کریں ہر صورت میں پورا کریں ادروائز جتنی بھی پولیٹیکل حرارکی ہے وہ پپلز پارٹی ہو وہ نون لیگ ہو وہ تحریک انصاف ہو وہ کاف لیگ ہو وہ جماعت اسلامی کیوں نہ ہو وہ این پی ہو سب جو ہیں اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں اور سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے بلکہ بعض لوگوں کا تو یقین ہے رانہ سناولہ صاحب تو یہ بابانگے دہل کہتے پھرتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے اور اسی طرح زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے اور عمران خان الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اب یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرویز دے کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری صاحب لاہور میں آئے تھے تو زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان ملاقات کے بعد پھر انہوں نے اس سے پہلے بلکہ حمزہ شباز کے صاحب بھی ملاقات ہوئی تھی حمزہ صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے بانہ ایسی کہ جناب نبی اسمبلی بڑھی ہے اور وہ بڑا زبردست اسمبلی ہے اور آپ کو مبارک ہو اچھا اس کے بعد یہ اب کل پر سو جا کے ان سے بھی ملے ہیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور وہاں پر بڑے گلے شکویں وہاں پر گلے شکویں اس طرح سے ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے مخالفین سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اتعدید اسی ساڈے ہو تو مل دے زرداری نہ لو اور حمزہ شباز نہ لو تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ملاقات کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کیا تھا کہ جناب میں زرداری صاحب سے ملنے جا رہا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ جو سینٹ کے انتخابات تھے وہ زرداری صاحب کے تعاون کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے ایسا کہ تمام امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جئے ہیں وہ زرداری صاحب کی خاص بہربانی تھی تو اس لیے میں وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر جا کے ان کا شکریہ ادا کیا تھا لیکن پرائم نسٹر جو ہے یعنی عمران خان صاحب تانبادہ نا غصے دا بڑا ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کونسی ترکے کار ہوتا ہے اعتراض دینے کہ آپ پانچ بجے ملاقات کر رہے ہیں اور چار بجے منتصلہ ہی ہے وہ میرے سیکرٹری کو بتا رہا ہے وہ سیکرٹری عاظم خانی ہیں اور عاظم خان کے بڑے رولے ہیں انہوں نے دیوئے تو عمران خان تھے بڑی چڑھائیاں ہی ہیں لیکن خان صاحب کا دل لائے ہوئے پھر کیا کیا جا سکتا ہے تو عاظم خان کو اسے بتا رہا ہے کہ جناب ہماری ملاقات ہے اور پاپا جا رہے ہیں زرداری صاحب سے ملنے تو یہ کوئی ترکے کار نہیں ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ذرائع کے مطابق کہ جو تارک بشیر چیما صاحب ہیں وہ ہماری کیابنٹ میں بیٹھے ہیں لیکن اسمبلی کے اندر بھی وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے اور خاص طور پر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے اس کو وہ بالکل ہی سپورٹ نہیں کرتے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں اچھی باتیں نہیں ہیں بہرال پرویزلائی نے وہاں پر وضاحت دینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے خان صاحب ایسی تڑے نالا تانو سارے چھاٹ جانے کے ایسی نہیں چھٹا گے اور پرویزلائی جو ہے نا یہ گر جانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے دور میں پرویز مشرف صاحب کو وردی میں صدر بنوانے کی جو باتیں تھیں وہ پرویزلائی صاحب کرتے تھے اسمبلی کے فلور پہ وہ کہتے تھے دس بری میں صدر بنانا پہ کہ میں بڑا مانگا اور بڑے زیادہ نارے لگاتے تھے اور پرویز مشرف سے زیادہ وہ پرویز مشرف کے حمایتی بنے ہوئے تھے لیکن پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ جب پرویز مشرف سے پہلا ویلا آیا تو پرویزلائی نے فون بھی نہیں سنا اور یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹریو میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے جن پر دکھ ہوا وہ چودری برادرانہ ہے کہ انہوں نے گرگٹ کی طرح آنکھیں بدلنی اور انہوں نے میرا فون بھی نہیں سنا اور کوئی رابطہ مجھ سے نہیں کیا جب میرے پر برا وقت آیا تو یہ ہیں پرویزلائی صاحب اور اب پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں پنجاب کے اندر میں آپ کو یہ تھوڑے سی بتا دوں میں نے جو پہلے کہا کہ وزیر اللہ وہ بن گئے ہیں وزیر اللہ وہ اس طرح بن گئے ہیں کہ ایک بل پاس ہوا ہے جس پر صحافیوں نے بہت اتجاج کیا اور آپ جانتے ہیں جو بھی میڈیا کو دیکھنے پر لوگ ہیں کہ صحافیوں نے بڑا شدید اتجاج کیا اس بل میں جہاں پر صحافیوں کو پر قدغنے لگیں اور صحافت کو پبندے سلاسل کرنے کی کوشش کی باقاعدہ طور پر یعنی تینے میں ندی اور پانچے میں ندی سزا رکھتی صحافیوں لئی وہ اپنی جگہ پہ اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرویزلائی صاحب نے اس بل کے اندر ایک اختیار لے لیا بلکہ دو اختیار لے لیا جس کے ذریعے جس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر حکمران بن گئے ہیں پنجاب کے عملی طور پر حکمران بن گئے ہیں وہ اور وہ ایسے بن گئے ہیں کہ اس بل میں ایک شک ہے جو الیون ڈی ہے یہ بل کیا ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں صحافیوں والی بات کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو وہ بل یہ ہے کہ جناب جو بھی میمبر ہے پنجاب سمبلی کا اس کے استحقاق ہیں اور اس کے استحقاق کو جو کوئی بھی مجروع کرے گا تو پھر وہ ایک اپیل کرے گا استحقاق کمیٹی میں وہ اسمبلی میں استحقاق تحریک استحقاق پیش کرتا ہے اس کو سپیکر جو ہوتا ہے جو پریزائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کر مطلقہ افسر کو یا عام آدمی یا جو کوئی بھی ہوگا اس سے پوچھے گا کہ جناب اپنا محکمے سے جواب لے گا وہ جواب دے دے تو بھی نہ دے تو بھی وہ استحقاق کمیٹی کے پاس بھیج سکتا ہے سپیکر کے پاس ہی اختیار ہے استحقاق کمیٹی کے پاس چلا گیا تو وہاں پر پھر ایک جو ہے وہ جوڈیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے جوڈیشل کمیٹی جو ہے اس بندے کا سمری ٹرائل کرے گی سمری ٹرائل میں وہ بندہ جو ہے اس کو دس سزار رپے سزا اور تین ماہ تک یا پانچ ماہ تک سزا دی جا سکتی عمر قید دی جا سکتی یہ اس بل میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ کس کے لئے ہیں یہ اس کے لئے ہیں جو کہ سرکاری افسر ہے کیونکہ جو بھی اسمبلی کو کبر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایم پی ایم این ایس کے زیادہ تر کام کس کے ساتھ ہوتے ہیں تھانا پٹواری ڈی سی اے سی ان کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں یا سیکرٹریز کے پاس جاتے ہیں تقریہ انتبادلوں کے لئے جاتے ہیں اپنے حلقے کے عمام کے مسائل کے لئے جاتے ہیں تو اکثر وہ شکوے کرتے پا جاتے ہیں کہ سانو لفٹ نہیں کروائے جاندی اب وہ وہ جب وہاں سے وہ چیز آئے گی تو اسمبلی میں آئے گی تو سپیکر کے پاس آئے گی سپیکر کے پاس آئے گی تو وہ کمیٹی میں جائے گی کمیٹی سے اس بندے کو ایک دن کے اندر سماری ٹریل لکھا ہے بقیدہ لفظ استعمال ہوا ہے سماری ٹریل ایک دن کے اندر سزا ہو جائے گی اب جس افسر کو سزا ہوگی وہ اپیل کر سکتا ہے اور وہ اپیل کہاں کر سکتا ہے یہ 11 ڈی ہے اس کا سیکشن وہ کہتا ہے کہ یہ اپیل جو ہے وہ صرف اور صرف سپیکر کے پاس ہو سکتی ہے اور تیس دن کے اندر اندر ہو سکتی ہے اور سپیکر جو ہے اس کا فیصلہ فائنل ہوگا یعنی اس کو اس سزا کے خلاف وہ بندہ کسی کوٹ میں نہیں جا سکتا بلکل کسی عدالت دبوا نہیں کھڑکا سکتا وہ سپیکر کو جواب کے پاس رحم کی اپیل لے کے جائے گا کہ جنابے والا حضور اکدس مہربانی کرو جہاں پناہ آلم پناہ جو ابھی وہ کہنا چاہے خوش آمد خوش آمد کر کے اپنی جان چھڑائے گا اب اس کے ذریعے پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے تمام افسران تمام بیروکریسی تمام سرکاری ملازمین پرویز لائی کے اندر آگئے ہیں کیونکہ ایرولا پیہ ہی رہندا ہے کہ جو ارکانے اسمبلی ہیں انہوں نے تھانے جانے ہی جانا ہے انہوں نے اے سی کے دفتر جانے ہی جانا ہے انہوں نے سیکیٹریز کے پاس جانے ہی جانا ہے اور ان کی جو گردن ہے وہ کس کے آتھ میں آگئی ہے وہ آگئی ہے اسمبلی کی اس کمیٹی کے آتھ میں اور اس کمیٹی کی سزا دی بھی اس کو ختم کون کر سکتا ہے سپیکر لہذا سپیکر جو ہے وہ عملی طور پر ایک پیرلل کہنے حکومت اس نے قائم کر لی ہے اپنی سبل کے ذریعے اور بقیدہ طور پر اب وہ وزیر اعلی حکمران کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں جس دن سے یہ بل پاس ہوئے ہیں پریویز اللہی صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی کہتے ہیں گردنی سریعہ آیا پہ ہے پہلے وہ صحافیوں سے ناس ناس کے ملتے تھے اور ان کے کوئی مسئلہ تو تھا تھا وہ خود آ کے مسئلے کو حل کرواتے تھے یعنی پنجاب حکومت سے کوئی مسائل ہیں یا ویسے کوئی ایشو بن گیا ہے تو وہ بقیدہ طور پر پریویز اللہی صاحب بڑا آگے ہو کے بات کرتے ہیں اب تقریباً سات آٹھ دن ہو گئے ہیں صحافی مسلسل احتجاج کر رہے ہیں لیکن پریویز اللہی صاحب لو نو لفٹ ہے وہ کہتے ہیں نی مذاکرات کرنے ہیں نا تو کوئی کہاں نہیں میرا سیکٹری بیٹھا ہے وہ محمد خان بھٹی صاحب ہیں وہ جونئر کلرک بھرتی ہوئے تھے اب بائیسویں گریڈ میں یہ بھی ایک بڑی چمبے کی بات ہے کہ بندہ جونئر کلرک بھرتی ہو اور اب وہ بائیسویں گریڈ میں آجے کوئی بیس بائیس سال کے دورانی وہ بائیسویں گریڈ میں آگئے ہیں تو پنجاب کے اندر ٹوٹل تین شاید لوگ ہیں جو بائیسویں گریڈ میں ہیں ایک ہے چیف سیکٹری پنجاب اور ایک یہ صاحب ہے محمد خان بھٹی صاحب اور ایک ایس ایم بی آرہے ہیں صرف میرا خیال ہے تین لوگ ہی ہیں یا چار ہوں گے جو بائیسویں گریڈ میں ہیں تو یہ محمد خان بھٹی صاحب اس میں شامل ہیں بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے بھٹی صاحب کا اس پر پھر کبھی بات کریں گے وہ صاحبیوں کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کرتے اور آج بھی ملاقات تھی تو صاحبیوں کے ساتھ بھٹی صاحب کی ملاقات تھی پرویزلے نے نوہ لفٹ کرائی کیونکہ اب وہ حکمران بن گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب جتنے میرے کام رکے ہوئے تھے جتنے بھی کام گجرات کے جتنے بھی کام وزیر آباد کے جتنے بھی کام جہاں جہاں پرویزلے کا انٹرسٹ ہوگا ہون او سارے محکمہ جڑینا وہ پرویزلے سے ڈرتی ہے ان کے پاس آئیں گے کہ پرویزلے کسی سے بھی یہ ایک موو کروا کے ایم پی ایسے کے جناب میں گیا تھا میرا استحقاق میں جروع ہوا میری بڑی بستی کی تھی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ پھر اسمبلی میں ہوگا اور اسمبلی میں ہوگا تو پھر آگے پرویزلے دی دالے جکھلو تو آئے گا یہ ایک ترکے کار پرویزلے نے بڑے ہی چپ کر کے میسنی گریزلے اختیار کیا ہے اور وہ انہوں نے اسمان بزدار کو بقایہ طور پر ایک سائیڈ پر کر دیا سمجھ لیں اب وہ خود ایک پیرلل گورنمنٹ بنا کے بیٹھ چکے ہیں اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ تحفظات جو ہیں وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے بھی ہیں پنجاب کے اندر پی ٹی اے کے ارکان اسمبلی اس بات کو جو کہ پی ٹی اے کی ہیں اور جنہوں نے ان کا خیال ہے کہ آگے بھی وہ پی ٹی اے سے الیکشن دنیں گے ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی اے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے ایسا پنجاب اسمبلی کے اندر خاص طور پر جو کہ ساری پارٹی کو پارلیمنٹ پارٹی کو اکٹھا کرے اور ان کی بات سنے اور لے کے چلے لہٰذا اس جو خلا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرویز علاہی صاحب نے اے واردت کر لئیے اور پرویز علاہی صاحب جو ہے نا اب بڑے منجے ہوئے سیاستدان کا طور پر اپنے مطلب کی ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے پر کامیاب ہو گئے ہیں یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی اب جو بات ہے کہ پرویز علاہی صاحب جو مووز چل رہے ہیں وہ کیوں چل رہے ہیں پرویز علاہی صاحب جو ہیں ان کا یہ یقین ہے اور وہ یہ بات کہہ چکے ہیں پروگرام کے اندر کہ پی ٹی ای کا اگلا الیکشن نہیں ہے اور مثال انہوں نے دی کہ آپ دیکھیں جتنے بھی ماضی کے انتخابات ہوئے ہیں یہ زمنی انتخابات پی ٹی ای سارے انتخابات آ رہ گئی لہٰذا مجھے اپنی نئی فارمیشن کرنی ہے اور نئی فارمیشن کے لیے میرا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں تو میں تو علائی ہوں میں عمران خاندہ ملازم دھوڑی ہیں وہ عام روٹین میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہیں حمدہ صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اسی طرح وہ جو ہیں اپنا دوسری سائٹ بھی رابطے ہیں اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ بھی سیٹ ایڈجسمنٹ کی طرف جائے گی لیکن سیٹ ایڈجسمنٹ جو ہے ان کی وہ ہوگی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باقی جو ساتھ اٹھ پارٹییاں نے وہ جو پی ڈی ایم نام کا ایک پلیٹ فارم بناوا ہے وہ ساری بچاری فارغ ہو جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گی یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا پریز لئی صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ گجرات میں اگر ون ٹو ون مقابلہ ہوگا تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈ اگر درمیان میں ہوا تو پریز لے گی ووٹ توڑے گا لہٰذا وہ گجرات کی سیٹوں کو انشور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے کسی اور حلقوں کے اندر جا کے اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اسی طرح جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ وہ صرف ایک چانس لے رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ویدن ہاؤس چینج آئے تو حمزہ شباب جو ہے وہ پیون وہ کہا ہے کہ یہ تائد پہلی پوری پہک ہے تو میں نے وزیر اللہ بنوا دے وہ کوئی آپشن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے یہ ایک ٹوٹل صورتحال ہے جو میں نے ایک بتائی لیکن اصل گال صرف ایک ہے کہ پرویز لائی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر پنجاب کے حکمران بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ حکمران کے لفظ کو ذرا آپ انوٹڈ کوماز میں لے لیں اور پنجاب کے جو وزیر اللہ وہ پہلے ہی پائی جا جانا ہوئے انجل لگا جی میں کوئی وٹایا رکھے ماظر کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھے اس بات پہ میں ماظر چاہتا ہوں میرے موں سے لفظ نکل گیا لیکن ان صاحب کی کوئی کارکردگی ہے نہیں اور ان سے کوئی بھی خوش نہیں نہ کوئی اپنا خوش ہے نہ کوئی پرائیہ خوش ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ خوش ہوں وہ جو ان کے ہلکے کے لوگ ہیں ان کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے کوئی پرسنل یار دوست بیلی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے خوش ہوں البتہ ایک شخصیت اور بھی خوش ہے وہ موکلوں والی جس کے پاس موکل ہے اور انہوں موکلوں کے کہنے کے اوپر ان کو وزیراللہ بنایا گیا وہ خوش ہے البتہ جتنے باقی کے ریسٹ آف دا حرارکی ہے پولیٹیکل وہ ساری کی ساری ان سے نراض ہے اور ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اس چکر میں اس دورانی پرویزلی صاحب نے ان کے جو رابطے نہیں تھے اپنی پارٹی کے ساتھ اس دورانی بڑے چپ چپیتے کر کے یہ بل پاس کروا لیا اور بل پیش کیا پیپلز پارٹی کے مخدوم عثمان نے اور مخدوم عثمان صاحب جو ہیں ان کو بہت چھوکا کہ میرے نام پہ بلونا چاہیے حیران کن بات کیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں کوئی نوٹس نہیں ہوا کہ یار آپ نے صافیوں کے اوپر بقاعدہ طور پر یہ کیا کیا آپ نے کوئی نوٹس نہیں ہوا بقاعدہ کوئی نوٹس نہیں احمد خان ملک احمد خان سارا ان کو بھی پارٹی کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ہوا اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس کو ایمینڈمنٹس لے کے آئیں گے لے بھی آئیں ہو سکتا ہے وہ نکال بھی دیں سارا کچھ لیکن جو کاروائی اصل ڈال لی ہے پرویز لائی نے وہ یہی ہے کہ جناب پنجاب کی تمام سرکاری افسر اب پرویز لائی کو جواب دیں انہوں اتوڈار نہیں لگے گا وزیر اللہ تو کیونکہ اس کے پاس قید کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ اختیار پرویز لائی کے پاس آگئے یہ ساری خبر تھی اور صورتحال تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلیں پھر وقت کتنا ہی ملتے ہیں انگلے بھی لاکھ